کشواہ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا جہاں کا یہ حصے داری مورچہ ہے کیونکہ آپ پورپ کی بات کر رہے ہیں اور پورپ میں کئی ساری سمجھ سے آئے ہیں لیکن سب سے ہم بات یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ تر نیتا ہے آپ کے حصے داری مورچہ میں وہ OBC ہیں یا آپ کی جو یہ حصے داری مورچہ یہ کہیں نہ کہیں OBC ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہا جاتا رہا ہے کہ سماج وادی پارٹی کے کھاتے میں سب سے زیادہ OBC ووٹ بینک آتا ہے لیکن 2017 اور 2019 میں آپ لوگوں نے اس کو پلٹ دیا تھا بی جے پی کیونکہ آپ بی جے پی کے ساتھ آپ لوگ ہیں تو بی جے پی نے اسے پلٹ دیا تھا اور بی جے پی اپنے کھاتے میں 2017 اور 2019 میں OBC کا جو ووٹ بینک تھا وہ لے کر آئی تھی اس بار کہا جا رہا ہے کہ کافی ناراض ہیں اکلے شادو کہہ رہے ہیں سماج وادی پارٹی کہہ رہی ہے کچھ اور راجنیتک دل جو ہے وہ کہہ جو ہے وہ کافی ناراض ہیں اور پرکاش راجبھر اس کا ایک جیتا جاتا تک ثبوت بھی ہے اسی وجہ سے وہ پارٹی سے بی جے پی سے الگ بھی ہو گئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ جب اس بی جے پی کے ساتھ آپ کا جو گھڑ بندن ہوا ہے اس کے بعد یہ جو OBC ووٹ بینک ناراض ہے یہ پھر سے ایک بار بی جے پی کے پاس آئے گا آئے گا تو کیوں آئے گا نشیط طور پر OBC ووٹ بینک جو ہے بھاجپا کے ساتھ تھا اور ہے اور یہ ابھی بھی رہے گا اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ جو اور پارٹیاں ہیں خاص طور سے سماج وادی پارٹی کا آپ نے جکر کیا تو کہنے کے لیے وہ OBC سماج کی پرتنیدھی تو کرنے والی پارٹی کہیں جا رہی ہے یا کہیں گئی لیکن اس کا کچھ خاص جاتیوں پر بسیس پر بھاؤ رہا اور OBC میں بہت ساری جاتیاں ہیں اور OBC جاتیوں میں ان جاتیوں کا پرتنیدھی تو کو ان لوگوں نے موقع نہیں دیا اس کے کارن سے وہ اوٹ بینک وہاں سے کھسک کر ایک بار موقع دیا لیکن اس کے بعد کھسک کر بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ جڑا اور بھارتی جنتا پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ادھارن پرسپت کیا کہ OBC کے تمام جاتیوں کو انہوں نے بھلے ہی جاتی اور اس طرح کی راجنیتی میں بسواس نہیں کرتے لیکن چونکہ سماج کے اتھان کے لیے سبھی جاتیوں کا دیش کے اتھان کے لیے سبھی جاتیوں کا بکاہ ضروری ہے اس بات کو دریشتکت رکھتے ہوئے سبھی جاتیوں کے نتاؤں کو انہوں نے پرتنیدی تو دیا ساسن ستہ اور نوکری میں بھی بھاگیداری کرنے کا وہ پورا پریاس کر رہے ہیں اس لیے بھلے ہی تمام سمسیاؤں کو لے کے OBC وارڈ بینک ناراجگی ضرور جاہیر کر رہا ہے لیکن انتو گتو اب OBC وارڈ بینک بھارتی جنتا پارٹی ایک ساتھ اچھا آپ انجینئر بھی ہیں صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے آپ نے انجینئرین کی پڑھائی کی ہے پوروانچل کا جو علاقہ ہے وہاں پر شکشہ بہتر نہیں ہے شکشہ کی جو ستھی ہے وہ بہتر نہیں ہے آپ اگر دوزار بائیس میں ستہ میں آتے ہیں پھر سے بی جے پی ریپیٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کا جو حصے داری مورچہ ہے یہ بی جے پی کے ساتھ گیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اس میں حصے داری ملے گی اور کیونکہ آپ لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ حصہ ملنا ضروری ہے اور اسی وجہ سے حصے داری مورچہ آپ نے اس کا نام بھی دیا ہے آپ کو حصہ اگر ملتا ہے تو پوروانچل کی جو شکشہ ہے بدحال شکشہ اس کو بہتر کرنے کے لیے اور کیا پرمک قدم اٹھائیں گے کیونکہ کئی سارے پرائیمری سکول ہیں جہاں پر پڑھائی نہیں ہوتی ٹیچر نہیں آتے ہیں شکشہ کی جو ستھی ہے وہ بہتر نہیں کیونکہ پورپ کے کئی سارے جگہوں کے دورے میں نے بھی کیے ہیں میں بھی گیا ہوں اور میں بھی خود بھی پورپ سے ہوں تو میں اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر جو شکشہ کی استھی ہے اس استھی کو آپ لوگ بہتر کرنے کے لیے کیا سنکلپ رکھے ہوئے ہیں یا کیا کوئی باتچیت اس کو لے کر ہوئی آپ کی اس چیت طور پر پوروانچل کی جو استھی ہے جیسے کہ سچھا بدحال ہے آپ لوگ کا کہنا ہے کہ اس چیتر میں سچھا سچھا سنسطان نہیں ہے اور اسکولی سچھا اور ہائر ایجوکیشن کا سسٹم بہت خراب ہے ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وہاں پوروانچل میں ایک راج بسویدیالے کے استھاپنا کری اور ان کے ایجنڈے میں لگ بگ دس بسویدیالےوں کے استھاپنا اتر پردیس میں تھا اور انہوں نے لگ بگ اس وادے کو پورا کیا اور پوروانچل میں جو ابھی استھاپیت بسویدیالے جس کا ادھ گھاٹا نہ بھی کیا گیا یہ ایک ادھارن ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آلڑی سچھا کے دشا میں کافی کام کر رہی ہے اور ہم لوگ جیسے کی سچھا بہت بدحال ہے اس کے پیچھے جو پرانی سرکاریں تھیں نشی طور پرنہوں نے اگر کام کیا ہوتا تو آج آجادی ملے ہوئے ستر سال ہو گئے اور پیچھے دس سال پہلے تو دوسری سرکاریں پانچ سات سال پہلے دیش میں بھی اور پردیش میں بھی دوسری سرکاریں کام کر رہی تھی اور آج اگر یہ بدحالی کی حصتی تھی یہ ہی اپنے آپ میں ایک اتر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے والے دنوں میں سچھ اور سنسطہوں کو جیسے ابھی بہتری کی طرح کر رہی ہے وہ انہوں نے کئی سنٹرل انورسٹریز بھی بنائی اور آگے بھی یہ سچھا کی دشا میں کام کریں گے اور جب ہم لوگوں کو حصہ داری جو کہ یہ سہداری مورچہ نام ہے ہم لوگوں نے ساسن میں اور نوکریوں میں اور جو پیچڑی جاتیاں ہیں اور تب ہی سب ہی جاتیوں کے لئے اچیت پرتنیدھت کے مانگ کو لے کے ہی ہم لوگ لڑائی بھی لڑ رہے تھے الگ الگ دلوں کے روپ میں اور جب حصہ داری مورچہ کے روپ میں گڑ بندھن میں ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں کا یہ ایجنڈا اور سدھڑ ہوا ہے کہ ساسن اور ستہ میں سماج میں نوکریوں میں سچھا میں ہر شیطر میں سماج کے ہر ورگو کو اچیت پرتنیدی تو ملنا چاہیے اور اس چیز کو ہم لوگ جیسے داری مورچہ کے مادہم سے بھارتی جنتہ پارٹی کے گڑ بندن کے جب سرکار بنے گی تو اس میں اس ایجنڈے کو ہم لوگ لاغو کریں گے اچھا یہ اپوزیشن بار بار اس بات کو کیوں کہہ رہا ہے کہ جاتیگت جنگڑنا سرکار نہیں کروانا چاہتی ہے یہ جاتیگت جنگڑنا دیکھیں سرکار کے پاس تمام پولیسیز ہیں اس پہ بھی وہ کام کر رہی ہے اس مدے کو بپچ بار بار اٹھا کر ایک کلیس استھاپیت کرنا چاہتا ایک سندیز دینا چاہتا ہے کہ برطمانس جو سرکار ہے وہ OBC کے خلاف ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس میں تمام سمیتیوں کی ریپورٹس بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں پیچھے کے دنوں میں بہت ساری دوسری سمجھے آئے تھی جس پر فوکس کرنا بہت جروری تھا اور سرکار ان مدنوں پر فوکس کر رہی ہے اس کے علاوہ جاتیگر جنگڑنے کے لئے اس کے پاس اپنے ایجنڈے ہیں اس پہ وہ کام کرے گی ہمائے ساتھ بابو لال راجبھر